ہیلو اور بیلکم بیک ٹو اندھر ویڈیو اگر آپ بھی لو اینڈ پی سی یا لیپ ٹوپ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ پب جی یا فری فائر یا کوئی بھی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو ویڈاؤڈ گرافک کارڈ اپنے لو اینڈ لیپ ٹوپ یا پی سی میں پب جی یا فری فائر کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا لو اینڈ لیپ ٹوپ ہے آپ کو میں چیک کر آ دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ پ کھ میں دکھا دیتا ہوں اس کی مجھے پندہ سکتے ہیں اس کے اندر انٹل کوئی پروسیسر لگا ہوا ہے اور ون گیگہ ہارٹس اس کی کلوک سپیڈ ہے اور اس کے نیچے ریم آپ دیکھ سکتے ہیں فر جی بھی لگی رائے اور کوئی گرافک کارڈ Alert نہیں لگا ہوا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی گرافک کارڈ نہیں لگا ہوا اسubs � Verein کا اپنا ہی جو ہوتا ہے انٹل ایچڈی وہی گرافک حق ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے پی سی کے مینج میں چلے جانے ڈیوائس مینجر میں ٹھیک ہیں ڈیوائس مینجر میں جانے کے بعد آپ نے اپنے لیمٹوپ یا پی سی کا یہاں سے ڈیوائس مینجر سے گرافک کے سوفٹیئر جو ہیں ہیں وہ ان کو گرافک کارڈ کے سامٹیئر جو ہوتے ہیں انٹل ایچلی یا کوئی بھی گرافک ہیں تو اس کو آپ نے سمپلی اپڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سارچہ انلائن یا پھر مینویلی انسٹال کر دیکھ سکتے ہیں انٹل ایچلی 5300 یہ ہمارا لگا ہوا ہے اس کا اندر خود کا جو اس کا خود کا جو ہوتا ہے انٹل گرافک کارڈ ٹھیک ہے وہ یہ ایکسٹرنل کوئی گرافک کارڈ نہیں ہے وہ بھی گرافک کارڈ ہی ہوتا ہے قسم کا لیکن انٹل کا خود تو آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی چلے جانے آپ نے گیم لوپ میں تھری لائنز پہ چلے جانے سیٹنگ پہ چلے جائیں یہاں سے آپ نے بیسٹ وینڈو فکس ریشو پہ چیک رکھنا ہے باقی کو انچیک کر دیں یہاں پہ ان چلتے آپ نے ڈریک ٹیک سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر والے دو انچیک کر دینے یہ چیک ہوں گے اس طرح سے آپ نے ان کو بھی انچیک کر دینے اور درمیان والے دو جو ہیں یہ والے آپ نے صرف چیک رہنے دینے اس کے بعد نیچے اپنے میموری اپنے پی سی کے حساب سے دیکھ کے رکھنی ہے لیپ ٹوپ کے حساب سے ہماری چار جی بی رہے میں تو ادھر فور جی بی ہم نے سیلیکٹ آرلی اس کے بعد پروسیسر آپ نے یہ دیان سے دیکھ کے کرنا ہے تاکہ کوئی مسئلہ آپ کا نہ ہو دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پرفومنس میں جائیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ٹو ہیں ٹو ہیں تو ہم دو اور اس کو ایک اور سیلیکٹ کریں گے تاکہ ایک اور جو ہے وینڈو چلائے اور باقی ایک اور آپ کا جو ہے وہ آپ کا ایمولیٹر چلائے اگر دو اور آپ راکھتے گئے تو بیگراؤں پہ وینڈو نہیں چلے گی تو آپ کا ایمولیٹر کریش بھی ہو سکتا ہے یا وینڈو بھی آپ کی قرابد ہو سکتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین ڈی پی ہے آپ نے ٹو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی اس کو سیلیکٹ کرنا ہے نارمل ویڈیو جو ہوتی ہے اس کی ڈیفالٹ وہی اور اس کے بعد موڈل آپ نے وہی رہنے دینے اور سیمپلی سیو کرنے ہے تو اب آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اور دوبارہ آپ نے پروپرٹیز میں چلے جانا ہے گیم لوپ کی گیم لوپ کی پروپرٹیز میں چلے جائیں پروپرٹیز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کمپیٹی بیلٹی کے اندر چلے جانا ہے یہاں پہ راندس پروگرام ایس ویڈو سیون سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ راندس پروگرام ایس ایڈمنیسٹیٹر پہ بھی چیک رہنا ہے اس کے بعد چین ڈی بی آئی سیٹنگ میں جانا ہے اور یہ والے دو اپشن آپ نے چیک کر دینا ہے تاکہ آپ کی گیم جلتی سے سٹارٹ ہو اور کوئی بھی بلیک سگرین نہ ہو یہ جو بلیک سگرین ہو جاتی ہے اس کو فکس کرنے کا یہ طریقہ ہے اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں دوبارہ سے اس کی فائل لوکیشن میں آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے فائل لوکیشن پہ فائل لوکیشن پہ جانے بعد ایک فولڈر بیک چلے جائیں یہاں پہ آپ کو ملے گا یو آئی کا فولڈر یو آئی کی فولڈر میں چلے جائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہیں ایمولیٹر ٹھیک ہے آپ نے انڈرویڈ ایمولیٹر کی بھی وہی سیٹنگ کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہو جائے وہاں پہ ویسے ہی پروپرٹیز میں جائیں کمپیٹی بلٹی کے اندر چلے جائیں رن دس پروگرام ویڈوز 7 اور رن دس پروگرام از ایمیلیٹر اور چین ڈی بی آئی سیٹنگ اور ان دونوں کو بھی چیک کر کے آپ نے اوکی کر کے اور اپلائی کر دینے ہے اس کو بھی ایسے اب آپ اسی طرح نیچے یہ دو جو ایمولیٹر ہیں انڈرویڈ ایمولیٹر ای این اور ایمولیٹر ای ایکس اس کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کمپیٹی بلٹی کے اندر جا کے رن دس پروگرام از ویڈوز 7 اور ایڈمنیسٹیٹر چین ڈی پی آئی سیٹنگ یہ ایسے آپ نے اس کو بھی ایسے ہی سیمپلی کر دینے اب ہمارا رہ گیا ای ایکس ایمولیٹر اب اس کو بھی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوئے کمپیٹی بلٹی رن دس پروگرام ویڈوز 7 اور ایڈمنیسٹیٹر اور چین ڈی پی آئی سیٹنگ تو یہ ہوگی ہماری ڈی پی آئی کی بھی سیٹنگ اب ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ ڈی پی آئی کی سیٹنگ ہوگی اب آپ نے چلے جانا ہے سیمپلی یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے گرافک سیٹنگ ٹھیک ہے گرافک سیٹنگ کے انظر آپ جائیں گے جہاں پہ آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے بروز کرنی ہے فائلز جیسے کہ یہاں پہ ہمارا ہے گیم لوب آپ نے اس کو ادھر گیم لوب کو ایڈ کرنے دیکس ٹوپ پہ چلے جائیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گیم لوب کو گیم لوب کا یہ آگے ہمارا اس کو آپ نے اپشن کر کے یہاں پہ آپ نے ہائی پرفومنس ٹھیک ہے جی پیو انٹل ایچ ڈی اور یہ سیو آپ نے اس کو ہائی پرفومنس پہ کر کے سیو کر دینے اسی طرح ہم روز کرنے آپ نے دوبارہ سے اور باقی جو ایمیلیٹر ہیں اوپن فائل لوکیشن اس کی کر لیں آپ اوپن فائل لوکیشن جب آپ کریں گے ایک فولڈر بیک چلے جائیں یہاں سے ہے ایک ہ GB میں جائیں یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی امیلیٹر کو آپ نے اسی طرح آئد کرنے این انڈرویٹ آئی ان یہ بھی آگیا میں یا اور ایکس Danny کروں ہے یہاں پہ نیچے جائیںور ای ایکس یہ آگیا اس کو بھی ہم نے آپ آئند کر دیا اب یہ تینوں جو ایمیلیٹر یہاں پہ ہمارے ان کو بھی ہائی پرفومنس اور ہائر پرمائیس پہ کارگی سیو کردنے یہ ہو گئی ہماری ہماری سیٹنگ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے سمپلی اس کو چلانا ہے اور چلا کے چیک کریں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہو تو مجھے بتائیں کومنٹ میں بتائیں اگر کوئی اور ویڈیو آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک ٹاپک پہ تو وہ بھی میں آپ کے لئے بنا دوں گا تو آج کی ویڈیو اتنی ہے پھر ملو گا آپ کو کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کے لئے گوڑ بھائے